وَحِمِنَ الشَّرِ وَحِمِنِ وَحِمِنِ یا علی صدق اللہ مولانا لہی عظیم پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبا الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَحَلَى آلِكَ وَحَصِحَابِكَ یا نُورَ الظَّالِ صَبْلَى اللَّهُ تَعْلَى علیکہ وسلم حسان ہے ہم پر اور آپ پر کہ اس نے ہمیں اہی السنت والجماعہ میں پیدا کرمایا ہم نہ راپنیوں کے گھر پیدا ہوئے نہ کارجیوں کے گھر پیدا ہوئے بلکہ اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا میں نے جو دیئے دو فرقوں کے نام دیئے ہیں اس میں سے ایک فرقہ اہلِ بیت کی محبتوں کا دعویدار ہے اور صحابہ اکرام کی عظمتوں کا منکی یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے ایمان کا بھی منکی اور دوسرا فرقہ صحابہ اکرام سے محبت ایک فرقہ اہلِ بیت اتحار کو مازالہ برا برا کہتے ہیں تو اللہ نے نہ کارجیوں میں پیدا کیا نہ راپزیوں میں پیدا کیا بلکہ اس کا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں سنیوں کے گھر پیدا فرمایا اور میری پیارے آخر اس صلاح و تسلیم کے پیداوانوں تمام مسلمان کہلانے والے پرکو یا جماعتوں میں تنہا اہلِ سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں یعنی جو اہلِ بیت ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور جو نبی کے عاشق اور غلام ہیں صحابہ اکرام ہیں ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں میرے پیارے آخر اس صرف قصیم کے بلگوانوان اس مہینے کی باعث تاریخ کو نسبت بڑھے سیدنا صدیر کے اکبر بردی اللہ عنہ سے ہم جیسے اولیاء اکرام کو سفاق مناتے ہیں ان کی تاریخیں مناتے ہیں اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی بھی تاریخیں یاد رکھیں کیلنڈر پر نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کی تاریخیں بھی ہم اور آپ منایا کریں میرے پیارے آخر اس صرف قصیم کے بلگوانوانوان ماضی طریق میں جو اولیاء اکرام گزرے ہمیں ان کے اور صفاق کی تاریخیں تو یاد رکھیں لیکن وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر دیا اسلام کی حفاظت کی اور اسلام صحیح سلامت ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہمیں ان کی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور ان کا منصب ورقام معلوم ہوتا ہے اللہ مات اللہ تو صدرہ سپیر کے اکرد رکھتا کہ اس سے پاک کی تاریخ تاریخ ہے اب اگر ہندوستان کے سرزمین پر آپ کا مزاری اقدس موجود ہوتا یا پاکستان میں آپ کا مزاری اقدس موجود ہوتا تو ظاہر ہے کہ جیسے ہم اور آپ بری برواز کا اس سے پاک مناتے ہیں اسی طرح سے ان بزرگوں کا بھی ان سے پاک منایا تھا لیکنے لیکنے میری بیاری آقا علیہ السلامت ناسی کے تردوانوں آپ اس زمین پر آراد کر رہے ہیں کہ جہاں کا مسلمان کہلانے والا انسان اولیاء اقنام تو ان سے پاک کم منقل ہے وہ مزاری اولیاء پر حاضری کا بھی انکار کرتا ہے ان کے فیوز و برکات کا بھی انکار کرتا ہے اور ان کی تاریخ منانے اور ان کا اُس منانے سے بھی انکار کرتا ہے تو بے حل یدہ کام پر اور آپ پر کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم یہاں رہتے ہیں اپنی حیثت اور شعور کی مطابق اللہ کے ان برگوزیدہ بندوں کو یاد کرتے ہیں ان کی تاریخی مناتے ہیں تاکہ قیامت میں اللہ اپنے ان مہبوبین کے قدموں میں ہمیں اور آپ کو جگہ و نصیب فرمائے میرے پیدے ہاں پر اس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدوان ہوئے ہیں ہر مسلمان اچھی طرف سے جانتا ہے کہ صدرہ صفیق عقب رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا یعنی آزاد مردوں میں اسلام قبول کرنے والے صدرہ صدی اللہ علیہ وسلم کے حد پر آپ بچپن سے یا بعض روحوں نے لکھا جوانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سولہ ساڑھے سولہ سال کے عمر تھی آپ اسی وقت سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دوستوں میں شمار کی جاتا تھا یہ وہ دور تھا جب مکہ معظمات کے سرزمین پر ابو جہد ابو لہد کے گھٹا گھٹی چلتی تھی عطبہ شہبہ کی آوارہ گھٹی چلتی تھی جب ظلم و ستم کے بادن منڈا رہے ایک اپیس کمیٹی قائم فرمایا تھا ایک امن کمیٹی قائم فرمایا تھا اور اس امن کمیٹی کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پر جب کسی کے ساتھ ظلم و زیادی ہوتی تھی وہ آقا اس کو احساب دلوائے تھے آقا اس کی طرف داری کرتے تھے اور یہاں کٹھ کے ظالم سے اس مظلوم کو اس کا فضلہ دلوائے تھا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مکہ معظمہ میں دوسرے ملکوں کے تاجر دیا تھے تو کبھی کبھی مکہ کے بجماش قائد کے لوگ وہ تاجروں سے ملک رکھے تھے کہ ابھی تو تین دن آ رہے تھا ابھی تو تو پانچ دن آ رہے تھا میں کجھے دو دن میں پیسے دی دوں گا میں کجھے تیم دن میں پیسے دی دوں گا میں اہلے احساب کر چک کروں گا اس طرح سے شرارت کرتے رکھ لیتے تھے جب کوئی تاجر اپنے ردار نے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ میں حاضر نمکہ تھا تو میرے عاقہ صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم سے دن آ رہے تھے اور اس تاجر کو اس ظالم سے اس راہے دلوائے کرتے تھے میرے پیارے ہمارے سلام تسلیم کے پر دیوان ہوئے صدی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا بہت اچھا خاصا کاروباء آپ مالِ پیجارت دے کر ملکِ شام کے ملکِ بواسرہ کی بازاروں میں جاتے تھے جنمنگی میں جاتے تھے یہاں سے فرمایا گیا کہ آپ کو جتنا لوگ اس وقت جانتے تھے اتنا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانتے پہچانتے تھے نہیں یعنی صدیقِ اکبر بہت زہین تھی ایک کامیاب کاروباری تھی اور آپ کو تمام بازاروں میں بڑے سے بڑے تعدیر اچھے سے جانتے پہچانتے تھے آپ کی تھیاں آپ کی ایک اچھی پہلوں اور مکہ معظمہ میں بھی جب کوئی معاملہ اُلچتا تھا تو لوگ صدیقِ اکبر کو گواہ بناتے تھے یا اپنے معاملات صدیقِ اکبر کی بارباہ میں لے کر آتے تھے سیدنا صدیقِ اکبر کاروباری اعتبار سے بھی بڑے بڑے کاروباریوں کو مشورد بیا کہتے تھے میرے پیارے آقا کے کردوانوں آپ کی بڑی عزت تھی آپ کا بڑا بخار تھا جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی ضرورت فرمایا ہے وہ اللہ نے ایسا فضل و کرم کرمایا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر سب سے پہلے سیدنا صدیقِ اکبر نے سکول فرمایا ہے اب میں نے یہ وضاحت کی ہے اس کو بتانے کی مجھے کیا کیوں نہیں ہے آپ کو بھی بڑے 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 کون سی خوبیاں ہو تو اس سے بیعت کے جائے میں جو معلومات نہیں ہے میں معذر کے ساتھ کہوں گا آج مسجد کے اندر جو پرستی ہوتی ہوتی ہے مسجدوں میں سردر زکریٹی ہوتی ہوتی ہے وہ امام کا انٹرگیو لے دی امام کا ایک کام کری آپ جمعہ میں آئیے آپ جمعہ میں بیان کریے گا اس کے بعد ہم بقاتیں مشورہ کریے گا آپ کو رکھنے کیلئے گا آپ جمعہ میں نماز پڑا دیجئے آپ بھی رکھنے کی سننیں گے تقریر بھی سننیں گے دعا بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے میرے پیارے آقا کہ کردوانو آپ آج مساجد میں امام رکھنے کیلئے انٹرگیو یا لابتہ کولتا وہ ہے جو صحیح سے سور پاتھیا بھی نہیں پڑھ سکتا غلط نہیں کروں ایک عالم جس نے دس سال تک مدرسے میں رہ کر علم آسل کی ایک حافظ قرآن جو گھر بار سے دور دعای تین سال تین چار سال تک پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کرتا ہے اب حافظیت میں اس کو نوکری بینے کے لیے وہ لوگ انٹرگیو لیتے ہیں جن سے پھر دائے کے وضو کے مسائل کیا ہے بتا سکتے ہو نماز کے شرائط کیا ہے بتا سکتے ہو غصب کا صحیح طریقہ کیا ہے بتا سکتے ہو تو جن کو خود دین کی معلومات نہیں ہیں وہ اچھے ساسے عالم کا انٹرگیو لیتے ہیں اور پھر وہ بھی سائز کرتے ہیں کہ ان سے امامت کیلئے رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے جبکہ ضرورت پڑ جائے تو وہ خود ایک وقت دو رکار نماز بھی پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ہم اور آپ بھی مرید ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ مرید ہونا کس سے کس سے مرید ہو نہیں ہوتے ہیں اگر کسی کی تاریخ سننے کی اس کا محرکت ہم نہیں دیکھتے ہیں اور ہم بیعت کروئے ہیں لیکن شدیر کے اگر میں جب میرے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو جانکہ صدیق اگر ہمارے اور آپ کے جیسے کسی بے رہے بے بڑے مرید کا نام نہیں تھا کہ دیکھا دیکھے لوگوں کے پیچھے اگر نہیں بلکہ صدیق اگر بڑے صحیح سہیدنا عثمان غلی جیسا مشورہ کرنے کی یا آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اے عثمان اے ابو بکر سمجھ میں نہیں آتا مالے تجارت یہاں بیجو پر یہاں دے دوں اے اگر اے ابو بکر تم مجھے بتاؤ میں اس سے سودا کروں اس سے اس سے سودا کروں آپ مشورے دو وہ صدیت کے اگر جن کے علم کا ٹھنکہ بجھلا تھا اور جو مفضے کے بڑے بڑے صحیح لوگوں میں مانے جاتی جب میرے آقا نے اعلانی نبوت فرمایا ہے تو قربان ابو بکر کی عظمت پر میرے آقا فرما نے جس نے بھی کلمہ پڑا ہے پہلے موجزہ طلب کیا ہے اس کے بعد کلمہ پڑا ہے کہ ابو بکر وہ ہے جس نے کوئی موجزہ طلب نہیں کیا بلکہ جب میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو بھی موجزہ طلب کیا ابو بکر نے سیدھے میرا کلمہ پڑ لیا اچھا اب جو موجزہ طلب کرنے والے تھے ان کا نمبر تو بعد میں لگتا ہے وہ تو سب صدیق اکبر کے بعد ہی آئے تھے جنہوں نے کلمہ پڑا تھا موجزہ دیکھتے تھے ابو بکر نے سم سے پہلے تو اب وہ جو صدیق اکبر کو بھی مانتے تھے وہ جو صدیق اکبر کو مانتے تھے یہ نہیں کہ ابو بکر نے کلمہ پڑ لیا تو بھی پڑ لے کیونکہ ابو بکر نے مانگا نہیں بلکہ انہوں نے بھی موجزہ طلب کی لیکن صدیق اکبر پہلا کلمہ پڑنے والے کوئی موجزہ نہیں میرے پیارے آقا کے ترجمانوں کیوں اس کی وجہ کے صدیق اکبر کیونکہ جوانی ہی سے ساتھ تھے میرے آقا کے اور آقا کے اقلاق تو کلدار و معاملات کو بچپن سے دیکھتے چلے آئے تھے اور جب میرے آقا نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو ابو بکر کے قرل نے دواہی کے دی کہ وہ جو آج کسی معاملے کا پیسہ کرنے میں جھوٹنی بولتا جو نیجی مہتلوں میں جھوٹنی بولتا اتنا بڑا دعویٰ اپنی قرل سے نہیں کر سکتا اس کے صدیق اکبر نے فوراں پڑھ کر کر میرے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول فرما لیا اور میرے پیارے آقا کے قرمانوں یا ایک بات بتاؤں ایمان کا عضا ہے عورتوں نے سب سے پہلے قرمہ پڑھا حضرت عبیسی قبرہ رضی اللہ عنہ جو میرے آقا کی بی بی اور دوستوں میں صدیق اکبر آزاد مردوں میں صدیق اکبر بچوں میں مولا کائنات مولا لی در بڑھنا ہوئی ایک ایمانی مسلمان تو اس کے مسلمان بننے کے بعد لوگوں نے اس پر اعتناص کیا اس عوالات کی اپنی چاہتا کہ تو تو ہمیں راستہ دکھاتا تو ہماری نمائی کرتا تو ہمیں عیسائیت کی دعویٰ دیتا تو خود مسلمان بن گیا بات تو اس نے کہا کہ دراصل میں عیسائی تو تھا لیکن میرا بھیل بیچ ہے مل کو جو سکون ملنے کے قرار ملنا چاہیے وہ نظر میں آتا تو میں نے اسلام کو پڑھنا چاہیے جب میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی پڑھی تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ ان کی بی بی میں اور ان کے بچپن کے دوست میں پڑھا سب سے پہلے کلمہ ان کی بی بی اور ان کے بچپن کے دوست میں پڑھا اب وہ عیسائی فادری نو مومن پیتا ہے میرا حضہ ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو سب سے زیادہ قریب اگر کوئی جانتا ہے کہ یہی دو لوگ جانتا ہے یا تو بیوی جانتی ہے یا تو بچپن کا دوست جانتا ہے بتایے کھے آپ بھاٹ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے لیکن دوست کے ساتھ پیتے کی نہیں پیتے بھاٹ کو سامنے گالی نہیں دیدی لیکن دوست کو سامنے گالی نہیں دیدی بھاٹ کو سامنے وہ کام نہیں کرتے جو بچپن کے دوست بی بی جتنا شوہر کے قریب ہوتی اتنا کوئی اور نہیں ہوتا بی بی سے تو کچھ بھی گھٹا چکا نہیں ہوتا میرے پیارے آپ کا کہ پیدوانوں کو عیسائی پادری کے پر میرا اتنا تجربہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ قریب سے یہی دو لوگ جا یا تو بچوں کا دوست یا تو بی بی اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہوئے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ہی دو لوگ نے ان کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہی دو لوگ نے کلمہ پڑھا تو ان دو لوگ کا کلمہ پڑھنا اس بات کی زمانت ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ قریب ریٹر دیکھا تھا اور انہوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی گوائی ہے کہ یقین یہ اچھے ہیں سچے ہیں یہ کبھی اتنا بڑا دعویٰ چھوٹا کرنا عرصہ گزر گئے ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ طویل عرصہ آخر کارا اللہ کا حکمہ ہے مجرد کا حکمہ ہے حضور احسان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بستر پر آپ نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم کی سناتا اور آپ یاسین شریف کی شروع کی آیات پڑھتے ہیں ہاتھ میں کرکریاں تھی وہ کفار مشرقیم کی طرف پھیتے ہیں بھی آگے پڑھیں کفار نے پورے گھر کر دیرا ہوتا ہوتا پورے گھر کر اور یہ تیسر بھی آتا کہ آج رات ماظر اللہ ان کا کام تمام ہوتا ہے آج رات ہم پیغمبر اسلام ماظر اللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے ماظر اللہ کسی منصوبے کے طرف گھر کو گھر گئے اور حضور نے اپنے بستر پر نی کو سلا گیا اور سلانے کے بعد بعد آپ نے جب کنکنیاں مالی تو کافروں کی آنکھوں پر پڑھے پڑھ گئے اور حضور ان کو نظر نہیں نکی اب یہاں پہ بات ایمان کرو کاظر آگا ہے جب کافیر آیا تھا حضور کے گھر پر گھیر پر حضور کو شہید کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لٹا تھا اور چلیں گے اب بتائی کتنا بڑا رسٹ تھا تھا کتنا بڑا گوٹن تھا کہ حضور کی جگہ پر مولا پینک لے کے بستر تھا جانتا تھا اگر رات کے اندھیرے میں کافر حملہ کرتا تو وہ چادر اٹھا کر مو نہیں دیکھتا وہ جگہ کرنا بھی کچھ تھا بلکہ یہ حضور صلی اللہ کا گھر ہے یہ آپ پر بستر ہے یہ بستر پر لیتا لیکن مولا پینک لے کے حضور صلی اللہ کے حضور صلی اللہ کے بستر پر لیتے اور جانتا تھا کچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علی آپ کو ڈر نہیں رکھتا جب کاثروں نے گھر کو گی بڑھتا تھا آپ حضور کے بستر پر لیتے آپ کو ڈر سلیتا اگر کاثر حملہ کرتے تو ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ کی جگہ آپ کو شہید لگے تھے پھر آپ اتنا سے لیتے آپ کی کیا کہتے تھے تو جانتا مولا پینک لیتے جواب دیتے کہ آج تک علی کو اپنے گھر کے بستر پر اتنے چین کی نیت نہیں آئی جتنی چین کی نیت ہجرت پی رات نبی کے بستر پر مجھے آیا کہا چین پر گھر نہیں تو کہا گھر پس نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو مکنے والوں کی امانتیں میرے حمالے کر گئے تھے اور میرے آقا جاتے جاتے زندگی کی زمانت بھی دے گئے تھے آقا نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا یہ فنا کی امانت اس کو دے دینا یہ فنا کی امانت اس کو دے دینا اور علم کی امانتیں باٹنے کے بعد ہے علی تک بھی مدینے چلے آنا تو کہتے تھے جھر کا نبی کو جاتے جاتے زندگی کی بشارت دے رہے تھے یہ صبح بھی ہوگی امانتیں باٹن کا بھی اور ہر دیکھر مدینے بھی جاؤں گا کتنا یقین تاپنے نبی کی زبان ہے کتنا یقین اور یہاں لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ پیٹ پیچے کی خبر نہیں پیٹ پیچے سے ہم کہتے ہیں ہم ان کی نہیں مانتے ہم تو مولا سائنات کی مانتے ہیں ہم تو آقا کے غلام کی مانتے ہیں علی کی مانتے ہیں میرے پیارے آقا کے پہدوان اب میرے آقا سننا سن گئے تھے آپ زبیت کے عدیت کے دروازے پر دستک دینا چاہتے ہیں راہ کا سننا تھا آپ دستک دینا چاہتے ہیں ابھی دروازہ نو آپ دستک دینا چاہتے ہیں ابھی دروازہ نو کرنا چاہتے تھے کہ صدیت کے عدیت نے خود دروازہ کھول دی اور بالکل تیار کر دی بالکل تیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی وقت تم تیار ہو کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں آدھرات آنے والا تو جانس کا صدیت کے عدیت نے کیا جواب دیا جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی نہیں ہے اور آج کی راکہ جب آپ نے کہا تھا کہ اللہ تو آئے گا اور آپ حجرت کر کے چلے جائیں پھر میں نے آپ سے وعدہ کروایا تھا کہ آپ مجھے بھی ساتھ ہیں تو آقا اس دن سے لے کر آج کرتے ہیں کسی راکھ آمو بکر بسکس پر سویا نہیں ہر راکھ تیاری کر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے کہ پرکہ یہ کونسی راکھ ہو آقا ہجرت کریں مجھے بھلائیں اور مرپر میت کا غربہ تاری ہو میں سوتا رہ گیا تو کہیں آقا مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں اس لئے آقا یہ تیاری سے معجرات کیلے نہیں ہے اس لئے لے کر آج کٹھٹھ ہر راکھ آمو بکر آپ کا یونی دروازے پر انتظار کرتا ہے کیا محبت کی کیا محبت کی اس کے بات سنیں اس کے بات سنیں جب ہفتری آیا تو میں نے پہلے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نہیں پیچھا ہم سے کتنا جیتنا صدیت اکبر کو پیچھائے جائے راستے میں جب مکہ سے نکلے تو کچھ تاجیب چلے آئے انہوں نے اپنے وقت صدیت کو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے صدیت اکبر کہہ دیتے ہیں ہمارے نبی ہی تو بتائیے وہ لوگ جاتے ہیں فوراں انفارم کرتے کی نہیں کرتے ہیں یا کہ ان میں سے کسی کو خبر پہنچی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی گرفتاری کی کوشش کرتا وہ بھی وہاں پر نرائی چگڑے کرتا تلواز مقال کا کہ لگتا ہے یہ لوگ دونوں بھاگ رہے ہیں گرفتیار کرتے لے چلتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون تو صدیق اکبر صدیق کیلہ جان så کیا جواب دیتے جواب دیتے کہ یہ میرے رہبر ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے جاتے ہیں اور میں اس راستے پر چلتا جاتا ہو اور یہ مجھے ہمیشہ صحیح راستہ ہی دکھاتے ہیں یعنی یہ میرے گائی دیں اور یہ مجھے صحیح راستہ دکھاتا ہے اب بتائیے نبی ہے یہ نہیں کہا لیکن جھوٹ بھی نہیں یہ صدیق اکبر کی سزا weeds اور جان تو صدیق کا لیقب کیسے ملا یہ بھی بڑا تاریخ کا مشہور بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرار سے آئے آنے کے بعد آپ نے کافروں کو بتایا کہ رات مکسر وقت میں میں نے ایسا ایسا سفر کیا آپ نے سنا ہوگا پہلے لیے سفر کیا تو ابو جہد جو تا وہ بھاگتا ہوا ابو پر صدیر کے لئے ابھی دولوں کی ملاقات نہیں یعنی صدیر کے اکبر بھی حضور کی بارگاہ میں آئے نہیں تھے بلکل صبح کی بات ابو جہد پہنچا دروازے پر دستک صدیر کے اکبر دروازہ کھولا تو ابو جہد گئن لگا کہ ابو بکر مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں میں مرسد حرام سے مرسد اقتا دیا پھر وہاں سے میں نے ساتھ کو آسمانوں کی سہت ہے پھر میں نے جنت کو دیکھا جہاندل کو دیکھا تو کیا بتاؤ ابو بکر تم یقیت کرو گے تو ابو بکر صدیر نے کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا نہیں کہا کون کہا میں نہیں مانتا نہیں وہ جانتی تھی کہ یہ میرے نبی کا دشمن میرے نبی کا دشمن تو کہا کہ میں جواب پاگ میں دوں گا پہلے یہ تو بتا کہ یہ دعویٰ کیا کسی ہے پہلے یہ تو بتا کہ یہ دعویٰ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کو تو جواب بھی آن پاک کرے گا بھئی تمہارے صاحب جو ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھئی جو تمہارے صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو صدیر کے اکبر درساقہ کھول تھے سنا رہی لیکن میں گواہی دیتا ہو اگر میرے آقا کہہ رہی ہیں تو بلکل صحیح کہہ رہے ہو یہاں انہوں نے گواہی تھی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے صدیر کا لقبتہ فرمایا صدیر کا میرے پیارے آقا ایک بڑا برسرت واقعہ ایمان کا زال دا ایک مرتبہ میرے آقا صدیر نے ابھی وقت صدیر کی فرمایا کہ ابھی وقت ہم نے تیری جوانی دیکھتی ہم نے اعلانی مدعوت کے بعد تیرا ساتھ دیکھا اس کے پہلے کبھی دور جو لیکن ہم نے تیرا بچپن نہیں کی ذرا ہم نے بچپن کا کوئی واقعہ بتا بچپن کی کوئی واقعہ بتا تو صدیر کی اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا ایک واقعہ آج بھی مجھے ایسا یاد ہے جیسے کلی کی واقعہ کہا بتاؤ کیا واقعہ اب تمام صحابہ موضوع کے صدیر کی اکبر واقعہ سنو ایسا یاد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چار سال کا بچہ تھا میرے والد ابو طآل پا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھئے تبے مے لے گے مجھے بھئے تبے مے لے گے اور انہوں نے وہاں لے جا thiب اس سے کہا کہ یہ ہمارے معاتون ہیں یہ ہمارے خجار ہیں یہی ہم نے کلاتے کلاتے پیلاتے ہیں یہی زندگی اور موت نہیں ابو بکر تو ان کے پوجھا کیا ابو بکر تو ان کی عبادت ان کے سامنے سر جتا کہتے ہیں چال سال کا بچہ میرے والد نے گھت کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا اور خود دوسرے بڑے والے گھت کے پاس چلے جب وہ ہٹے تو میں نے اس گھت کے کہا کہ اگر تم واقعی یہ تو سمجھتے ہی کہ تم ہمارا معبود اگر تم بھی ہمارے معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تو میں بھوکا ہوں میرے کھانے کا انتظام تک میں پیاسا ہوں میرے پانی کا انتظام کر دیں میرے لئے اچھے کپڑے کا انتظام کر دیں لیکن بھوکا کاموش کھڑا آپ اس کو چیلنج کر دیں یہ کر دیں میرے لئے کچھ نہیں پی پھر آپ نے پتھر کر کہا ہم میرے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو چل کپنے لئے کچھ کر دیں اب یہ پتھر میں کچھ پر مارنے جاتا تو ہمیں پھلاتا پھلاتا ہے زندگی پر قدرت رکھتا ہے یہ پتھر میں تجھے مارنے چلا ہوں اب ذرا تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا یہ کہہ کر آپ نے آؤ بیٹا نہ پاؤ پتھر دے مارنے اب جیسے پتھر لگا اس آواز کو سکھ کر صدیق اکبر کے والد بھول اسلام کے بعد آپ نے اس میں سے ایک سکتہ بھی اپنی ذات دار کچھ نہیں کیا بلکہ وہ چالیس ہزار کا چالیس ہزار دینار سب اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر کچھ کرما دیا آپ اپنا مال لے کر مکہ میں نکل کر دیں اور غلاموں کو آزاد کرما دیں حضرت بلال کو انہیں تو آزاد کیا انہیں نے آزاد کرمایا میرے پیارے آقا تو پیغمبروں تم مال خرچ لکھتے کھتنا آزاد تھا خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرما دیا اسی طرح سے جو کچھ بچا تھا فرمائے کہ ہجرت سے پہلے بیس ہزار دینار کرتا اور ہجرت تک بیس ہزار بچا تھا ہجرت کی راہ وہ بیس ہزار سارا کسارا دینار اپنے ساتھ لے گئے جب صبح دنابے اپنی صحافہ اکبر کی بیٹیوں سے سوال کیا کہ ابو بکر جاتے جاتے ہمارے لئے کچھ چھوڑ رہا کہ سب لے کر چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ ردینار کی بہن ہے آپ جانتے ہو آپ کیا کہتے ہیں کوئی شکلہ شکایت نہیں میرے پیارے آقا کہ پیغمبروں معافی ماذاں ہوں گا اگر آدمی مہینے کا پچاس ہزار کماتا ہو اور پانچ ہزار گاؤں دے رہنے والے ماباپ کو ہر مہینے دیکھ دیتا ہو تو ہماری بیویوں کی ہاتھوں میں یہ بھی چھوڑا یہ بھی کچھتا اور وہ کیا کہتے ہیں مانکر پر غریب بہنے کا ہو اور وہ بھی دو مہینے دو آزار روپے دے دیتا اگر بتا ہے کہ چاچا بیمار ہوگئے ان کو بھی بیتی ہے مامو بیمار ہوگئے ان کو بھی بیتی ہے شکایت کرتی پیلتی ہے کہ کماتے کو اچھا کھاتا ہے لیکن ہمیں کیا سب کو اپنے گھر والوں کو مر دیتے ہیں سب کو اپنے ماں باپ پر کالا کالو پر بہن پر انہی پر اٹھاتے ہیں انہوں سے کیا پتا انہوں کو تو اتنی ملتا ہے کہ ماں مشکل تمام گزارہ ہوگا لڑک نہیں کرتا یعنی ان کو کتنا بھی دو لیکن پھر بشک ہے لیکن قربان صدیت اکبر کی تربیت پر ان کی بیٹیوں پر فرمایا گیا کہ جب ان کے والد نابی نہ تھے جناب اپنی طاقہ نابی نہ تھے انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ تیرا باپ جاتے جاتے سب لے گیا یہ ہمارے میں بھی کچھ چھوڑ کر گیا کوئی شکایت نہیں کی بلکہ کالی تہلی میں ایک کالی جولے میں آپ نے کنکنیاں ڈالیا اور کنکنیاں اپنے دادا کے کام کے پاس بجائی اور بجا کرکا کہ والی صاحب جاتے جاتے یہ ہمارے میں چھوڑ کر گیا جب کنکنیوں کی کھنک پر سنا تو سمجھا کہ دینار و دیرن چھوڑ کر گیا دینار و دیرن کوئی شکایت نہیں کہ اب باپ کو چلے گئے پتانے ہمارا کیا ہوگا انہیں میرے پیارے آقا کے پیردان جانتا صدیق اکبر کی محبت اللہ پر صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو قبول اسلام کے بعد میری آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی لوگوں کو نہ بتانا صحیح وقت آنے پر میں کہوں گا تب لوگوں کو بتانا لیکن ابو بکر صدیق روک نہ سکے کہ جس دین حق کو میرے قبول کیا کیوں نہ لوگوں کو دعوت دوں آپ نے مکہ میں اعلان کرنا شروع کر دیا ابو بکر مسلم بن چکا ہے ابو بکر نے نبی آخر زمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب سب سجید اکبر نے حرمِ قابع میں اعلان کیا تو مکہ کے کاثروں نے کھیل دیا مطمئن قبیلے والوں نے مارنا پیکنا شروع کر دیا میرے آیاقا کے پیردوانوں اتنا مارا اتنا مارا کہ جس میں لہو مہاد ہو گیا آپ پر گشی تائی ہو گئی آپ سمین پر آگئے جب آپ کو بے پشتے تھا لوگوں کو بھاگ گئے آپ کے قبیلے مانوں کو پتا چلا وہ لوگ آئے زمین اکبر کو اٹھایا تھے لوگوں سے پھٹا کہ انہیں کیوں مارا پیتا گیا وہ لوگوں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کا انہوں نے قدمہ پڑھ دیا اس وجہ سے ان کو مارا بنتا گیا تھے اب انہوں کو بھر دے جاتے ہیں ان کے گھر میں لٹاتے ہیں والدہ سیحانے ہیں ایس ستار مدینہ کے پیردوانوں اپنے بیٹے کے ہوش میں آنے کے انتظار کر رہی ہیں قبیلے والے بھی گھر کے درمازے پر موجود ہیں ہمیں بیٹا تو چلے ہوش ہوئے آنے کے بعد ابو بکر کو کس کس قبیلے والے نے مارا ہے تاکہ ہم جا کر اس کے بدلہ لیں اب وہاں انتظار میں ہیں زدیر کے اکبر کو کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے ماں کہتے بیٹا پانی پی لے کہتے نہیں پہلے بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے ماں نے کہا بیٹا بہت ہوتا دہ گیا ہے کچھ کھانا کھا لے کھانی بتاؤ میرے آقا کا حال کیسا ہے ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا پینے سے میں بتاتی ہوں کہ تیرے نبی کا حال کیسا ہے کام نہیں بھی ابو بکر اس وقت کہ کچھ کھائے گا پیئے گری کب تک پتہ نہ چل جائے کہ میرے آقا کا حال کیسا ہے زدیر کے اکبر کے درمے یہ بات قیدہ ہو گئی کہیں ظالموں نے مجھے مارنے کے بعد میرے آقا کے گھر کے راستہ نہ لیا ہو اب قبیلے والوں کو پتا چلا ابو بکر ہوش میں آپ کو دیکھتے ہیں کسی کا نام بتاتے ہیں میں کچھ کھا پیتے ہیں بس نبی آقا کا نام لے رہی ہیں میرے بیارے آقا کے پیدوانو تو ستیر کے اکبر کی واردہ نے کہا میں بھرینی جانتی وہ کہاں ہیں کس حال نہیں ہیں اب اب بتا چاں نے کیا سرو تو کہا عمر کی بہن کو بلا گاؤ جن کا نام فاطمہ تھا آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اکبر نے کہا بتاؤ ہمارے آقا کہاں ہیں فرمایہ دارِ ارکم میں ہیں اب دونوں سہارا دے کر ساتھ دے جاتے ہیں اور قبیلے والے بڑھ بڑھاتے یہ واقعہ سرے جاتے ہیں جن کی وجہ سے مارا بیٹا گیا ہے پھر انہی کا نام لیتا ہے آپ کو سمجھے وہ سمجھے ہم کو چلے یہ کہہ کر وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اب سبیتے اکبر سے لیتے لیتے پہنچتے ہیں حضور دور باردہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا آگے لبکر آتے ہیں ابو بکر کو گلے سے لگاتے ہیں آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتا ہے جبکی پھونٹ پھونٹ کر رونے لگتے ہیں اب جانتے ہو آپ اور غلام کی محبت کا حال دیکھنے کے بعد آپ کی والگاپ نے آپ کو روح نہیں پاتے ہیں اور فرمایا کہ اسی محبتوں پر اولاد کا یہ جذبہ یہ محبت دیکھا تو والگاں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں فرمایا تمام صحابہ تمام صحابہ تنہاں صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد آپ کے مباب بھی مسلمان بن گئے آپ کے بیوی بچے بھی مسلمان بن گئے یعنی پورا قامدان کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے مبصہ ہو گئے علاوہ اس کے سب کے لئے صدیق امر فالو کے عادر مسلمان بن گئے لیکن آپ کے پہلے والے جتنے سے وہ سارے بن گئے بعد والے جتنے سے وہ سارے بن گئے نہیں کسی کی تاریخ نہیں گئے لیکن صدیق اکبر جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ماں باپ بیوی بچے سارے کلمہ پڑھتے ہیں میرے دیارے آقا کے پیٹوان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے قربان ہو یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے مال میں سب سے زیادہ مجھے نفا پہنچایا ہے وہ میرے ابو بکر کا مال میرے ابو بکر کا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں دنیا میں جس نے مصبر جو بھی احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا لیکن تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا مولا چکانے بار اور میرے پیارے آقا کے پیٹوان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ صدی کے اکبر کی سفید داری کی صدقے اللہ میری امت کے سفید داری والوں کو بخش کر جنت میں داخل فرمائے ابو بکر کی اور اس لیے تو امام آزم ابو حنیفہ آخری حجز کے موقع پر جو بخانے کعبہ کے اندر نماز پڑھ لے پیرا دے تو اپنی داری کو پکر کر یہ دعا کرتے کہ اللہ ابو حنیفہ کے پاس میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ابو بکر کی سفید داری اے اللہ ابو بکر کی سفید داری کے سبتے تو ابو حنیفہ پر رحم فرمائے اور اس کو ماں فرمائے میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اب یہاں مالک ہوا کہ اگر بزرگوں کے نام کا وسیلہ لے کر آج کا برنہی دعا پر ساہے تو یہ امام احمد رضا خان فازے برنہی کر دیا طریقہ نہیں ہے بلکہ صدیوں پہلے کے بزرگ بھی الحمدللہ حولیاء اکنان کے نام کے وسیلے سے دعائیں کیا گئے اچھا ستی کے اجبر کی سفید داری کے وسیلے سے دعا کوئے ہم تو غوث آزم کے وسیلے سے دعا کوئے داری نہیں پھوے نہیں پلکے نہیں زلسے نہیں چہرہ نہیں رخصار نہیں ان کا سارا وجود ہے تو جب تک داری کے وسیلے سے دعا کیا سکتا تو سراپا بلی کے وسیلے سے دعا نہیں کیا سکتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیجوانوں صدیق اکبر اب آخری بات دست کروں گا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اسی پر گھرکت کو سمیٹنے گا میں نے کہاں اب باتیں بہت سی ہیں میں نے ہر تکتی بار بیان نہیں کیا بلکہ میں نے پیچ بیس کے اہم این باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں میرے پیارے آقا کے پیجوانوں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امیر کی مبارک صدیق اکبر کو دیں اور کہا اب باتیں اس کو لے جاؤ کندہ کرنے والے سے یعنی نرنگاشی کرنے والے سے اس میں میرا نام لکھوالاو اس میں لا الہ الا اللہ لکھوالاو صرف کہاں لا الہ الا اللہ لکھوالاو اور جانتے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس دور کے بادشاہوں کے پاس ختم لیتے تھے تو ختم لکھواتے کے روانہ کر دیتے تھے تو صاحب اکرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کے دربارے میں خط آتا ہے تو بھیجنے والا اس میں مہر بھی لگا کر بیجتا ہے اور جب مہر نگی ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے تو آپ بھی مہر تیار کر لیں تو حضور نے اپنے امکشتی مبارک کو دیا اور کہاں اس کو جو ہے اس پر لا الہ الا اللہ لکھوالاو تاکہ اس کو مہر پر طور پر استعمال کیا جائے اس کینگ کے طور پر استعمال کیا جائے اب جو BM تیارے بھے جیسے لیکن پورے راستے سوچ رہے تھے کہ حضور رسول نے کہا لا الہ اللہ لکھوالاو یعنی اللہ کا نام لکھوالاو لیکن میری غینت کو گبارہ نہیں کرتا کہ میں صرف اتنا لکھو بلکہ من میں تیائے کر لیا کہ میں پورا کلمہ لکھوالاو لا الہ ایلہ بھے محمد رسول اللہ بھ continue من میں تیائے کر لیا کہ میں پورا کلمہ لکھوالاو اب لے کر پہنچے اندھا کرنے والے کے پاس جوہری کے پاس آپ نے کہا اس میں لا الہ الا اللہ لکھ لیں اور ساتھ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھ لیں آپ نے لیا آپ نے لیا واپس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھنے کے بعد قابو بکر میں نے تم سے ایک نام لکھوانے پھکا اس میں تم نے دو نام کا اضافہ کرا دیا ایک نام لکھوانے پھکا تک انہیں دو نام لکھوانے پھکا اب سجید اکبر حیران ایک نام اللہ دوسرا محمد رسول اللہ اب تیسرا کہاں سے آتا آپ مینگوچی ہاتھ لگی اور لے کر دیکھتا تھا تو اس میں ہاتھ تبھی نام لکھا ہوا پہلی سطر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ دوسری میں لکھا تھا محمد رسول اللہ اور تیسری میں لکھا تھا ابوبکر عطیق اللہ ابوبکر عطیق اللہ یہ تو میں نے لکھنے کو کہا نہیں یہ آپ کی رایہ کا یہاں سے آپ جواب دینا چاہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہاں دورائے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رنس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر سے ایسا سوال پوچھ لیا ہے کہ جس کا جواب ابو بکر نہیں دے سکتا جانتے ہیں یہ دو ناموں کا اضافہ کے سروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائلہ حلی اللہ آپ کی مرضی سے لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ ابو بکر کے مرضی سے لکھا گیا ہے اور ابو بکر اقیق اللہ اللہ کی مرضی سے لکھا گیا ہے جب ابو بکر کی محمد نے گوارہ نہ کیا کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کیا جائے تو اللہ کی رحمت نے بھی گوارہ نہ کیا کہ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کیا جائے جس نے آپ کی مرضی سے لا الہ الا اللہ ابو بکر کی مرضی سے محمد رسول اللہ اور اللہ کی مردی سے ابو بکر اقیق اللہ لکھا ہے میرے پیارے آقا کے پیدوان میرے آقا سماتے تھے ابو بکر میرا یارِ ازار بھی ابو بکر آبے کسر پر بھی میرا یار ہے ابو بکر جنت نے بھی میرا یار ہے اور شدیر اکبر کیسے یار ہیں ذرا سوچیں زمین کے اوپر دیکھ یارِ ازار اور زمین کے نیچے گیر یارِ مزار میرے پیارے آقا پر پیجوان لوگ کہتے ہیں تو اولیاء اکرام کی مزاروں پر گوندت کا ہوتا ہے اولیاء اکرام کی مزاروں پر مینار نہیں بنانا چاہیے تم نے بنا رکھا یہ جائے ہم کہتے ہیں کہ بتائیے تمام بلیوں میں سب سے بڑے بڑی صدیق اکبر ہے سب سے بڑے بڑی صدیق اکبر پھر فاروق اعظم ہم جنا بتائیں ان کی مزار پر مینار ہے کہ نہیں ہے ان کی مزار پر گنگت ہے کہ نہیں ہے آپ ممکن ہیں کہ سوچیں کہاں ہیں تو صدیف اکبر اور عمر پاروط تعظم آرام کھلے نبی کے پہلے میں وہی تو صدیف اکبر کا کمبت کی وہی تو عمر پارو طیعہ کا کمبت کی اور آپ نے شاید پہلے بھی صداحنا بتا دوں حضور احمر صلی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان انسان کے جسم کو جاہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہمارا اور آپ کا جسم مٹی سے بنایا تو فرما تھی انسان کے جسم کو جاہاں کی مٹی سے بنایا گیا بعد مرنے کے اس کو وہی پڑھنایا جائے وہی پڑھنایا جائے میرے دیارے آقا تو کہت بانو اب میرے آقا جہاں حرام کر گئی ہیں کہنے یہ صدیت اکبر بھی ہیں عمر فاروق اعظم بھی ہیں تو یہ گویا اس بات آن زمانت ہے کہ جس مکنی سے زب نے یا جہاں کی مکنی سے زب نے اپنے محبوب کے جس میں عمر کو منایا ہے وہی کی مکنی سے اللہ نے صدیت اکبر کو بھی پیدا کیا ہے عمر فاروق اعظم کو بھی پیدا کرنایا تبھی تو پہلے آرام کر رہے کیا مقام ہی صدیت اکبر تا اور اس لیے میں کہتا ہوں سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو الحمدلہ ہم گھر والوں سے بھی محبوب کرتے ہیں اور در والوں سے بھی محبوب کرتے ہیں وہ ہمیں چاہیے جب ان بزرگوں کی تاریخیں آئیں تو ہمیں ہمیں نام پر بھی رسالِ سواب آئے جو کچھ اللہ توفید دے فاتحات والی مغیرہ کریں اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سنے سے زیادہ عمل کے توفید کتاب فرمائے گرمیانِ گفتگو مستجانے ہم جانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفظ کے سیامت میں ہماری لیے ہمارے والدین کے لیے بالخصوص میری والدہ کے لیے اور آپ کے علاقے میں جو رہتے تھے مرہوم جناب جی کے لیے بخشش اور نجات ناظریہ بنائے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں اور اتوال کے بعد نمازی شاہ ہونے والے اس سب تماری اجتماع میں آپ اسید تاگار میں تشریف ناتے رہیں اور سنیچت کو سنیدعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیل مسجد پر سنیدعوت اسلامی کا